اسلام علیکم دوستو کیسے ہو آپ سب میں ہوں عریج اور آپ ہیں اس وقت میرے یوٹیوب چینل عریشہ نوولز پہ سو گائز میں لے کر آئی ہوں آپ کے لیے ایک نیو نوول کیونکہ کل ہی ہمارا نوول ختم ہوا ہے کل تمہیں قسم سے میں اتنی میری خالت رونے والی ہو گئی تھی نا اپنی ریکارڈنگ ڈلیٹ کرنے کے بعد کہ آپ کو پھر مجھ پر تر سکھانا پڑا اور پھر فائنلی انہوں نے مجھے اپیسوڈ ریکارڈ کر کے دی تو یہ والی جو اپیسوڈ ہے یہ میں نے آج لکھی ہے مطلب میں نے سوچا کہ عید کے دن تھوڑے رہ گئے تو آپ لوگوں کے لیے ایک عیدیت گفٹ تو ہونا چاہیے تو اسی حساب سے میں نے لکھا ہے جناب یہ والا نوول اس کی میں کوشش تو یہ کروں گی کہ رمضان سے پہلے ختم ہو جائے اور یہ نوول عید سپیشل میں بن جائے لیکن یہ تو پھر آپ کو پتا ہے کہ میرے نوول ہوتے ہیں تھوڑے سے لمبے تو ابھی میں نے کہہ سکتی کہ یہ نوول کتنا چھٹا ہوگا یا کتنا لمبا ہوگا لیکن سنگل کپل سٹوری ہے مجھے یقین ہے آپ لوگوں کو بہت پسند آئے گی اور یس رومانٹک بھی ہے تو لیسٹ آٹھ آج کی یہ اپیسوڈ ابھی آپ لوگ پوچھیں گے کہ رائک والا نوول کدھر آیا گیا اور وہ زرک والا کدھر جائے گیا تو وہ میں آپ کو پہلے کلیر کرتی ہے وہ رومانٹک ہے بہت زیادہ رومانٹک ہے تو وہ انشاءاللہ ہم رمضان کے پاس سٹارٹ کریں گے مطلب کہ وہ اس میں رومانٹس کچھ زیادہ ہی زیادہ ہے تو پھر ہم وہ جو نوول ہے وہ ہم رمضان کے پاس سٹارٹ کریں گے ٹھیک ہے تو فیلحال ہم اس میں بھی کم رومانس نہیں ہے اس لیے میں رات کو دے رہی ہوں تو یہ ہے کہ یہ نوول نام مجھے پرسنلی بہت پسند ہے اور یہ میں نے لکھا تھا تقریبا مطلب سٹوری وائز میں نے اس کو سیٹ کیا تھا پچھلے سال جون جولائی میں اس وقت میں نے اس کا نام کچھ اور سوچا تھا لیکن یہ والا نوول نام زیادہ اچھا لگ گیا ہے تو پھر میں نے یہ والا رکھ لیا تو یہ میں آج اس لیے سٹارٹ کر دی ہوں کیونکہ میں نے سوچا کہ عید کے لیے میں آپ کو یہ والا نوول دے دیتی ویسے میرا ارادہ پچھلے سال جولائی میں تھا تو کچھ لائف میں بھی آپ داؤن لگا رہتے ہیں تو اس کی وجہ سے میں اس وقت یہ نوول نہیں دے سکی تو پھر میں نے سوچا کہ چلو اب تو دیئی دیتی میں چھوٹا سا نوول ہے اور اپیسوڈ میں ہی لونگ ہوتی ہے تو جلدی ختم ہو جائے گا تو آپ لوگوں کے لیے ایک گفٹ پیکج ہو جائے گا تو میری حال میں میرے پاس تو کچھ زیادہ ہو گئی ہیں تو لیکس آرٹ ہماری کی بھی نام میں نے اس سے ہو گیا اکھیانا کس نمبر ایک تحریر عرید شاہ دماغ خراب ہو گیا ہے دراب ابھی باپ کا جنازہ اٹھے چار دن نہیں ہوئے اور تم جائے دات میں حصہ مانگ رہے ہو امی تو کسے سختے میں تھی انہیں یقین نہیں آ رہا تھا ان کا سب سے بڑا بیٹا انہیں یہ دن دکھائے گا تو میں کیا کروں امی میں بیوی بچوں والا ہوں بچے ہیں میرے بیوی ہے مجھے بھی اپنا آپ دیکھنا ہے پہلے تو اببو کا سہارا تھا اب نہیں ہے سمجھنے کی کوشش کریں مجھے جائے دات میں حصہ دیں تاکہ میں الگ ہو جاؤں وہ بولا تو جیسے امی پر گھر کی چھت آگیری تھی دوراب تم اس گھر کے بڑے بیٹے ہو تمہاری کچھ ذمہ داریاں ہیں تین بہنیں کواری بیٹھی ہیں ابھی ابھی ذریعب کی شادی کروائی ہے جگہ جگہ سے اتھار چرا ہے ہم پر لوگ گھر تک آ رہے ہیں اور یہ شب کی پرہائی ہے سی ایس ایس کر رہا ہے وہ اور اس کی پرہائی میں بھی نہ چانے کتنا ہرچہ ہونا ہے تم لوگوں نے اپنی مرضی سے پڑھا لکھا سب کچھ کیا اس کا بھی تو کوئی خواب ہے باپ نہ سہی تم لوگ اس کی بھائی بن کر اس کا سہارا تو بن سکتے ہو اوہ خدایہ امی میں کچھ نہیں کر سکتا اور نہ ہی میں کچھ کروں گا یہ شب کا بھی حصہ ہے نا جائے دات میں اس ہاندان میں اس زمین میں کاروبار میں اسے اس کا حصہ دیں وہ بھرک اٹھا تھا دریا در آپ کیسی باتیں کر رہے ہو اگر اس گھر میں میں پٹوارہ کروں گی تو کس کس کے حصے میں کتنا آئے گا کتنا کچھ آئے گا کا کیا مطلب ہے ایک کنال کا وہ سائیڈ والا پلوٹ ہے ایک کنال کا یہ گھر والا پلوٹ ہے اور ایک کنال کا زمین مارکٹ والی ہے مارکٹ والا کنال میرے نام کر دیں گھر والا یہ ہم یہ شب کے نام کر دیتے ہیں اور تیسرا پلوٹ ذریعہ آپ کے نام کر دیں اور تم لوگوں کی بہنوں کا کیا تین تین بہنیں ہیں تمہاری چلو میں تو بڑی ماں ہوں کسی بھی بیٹے کے ساتھ رہ لوں گی اپنی بہنوں کا خیال نہیں ہے تم لوگوں کو اوہو امی بہنوں کا کیا ہے آج ہمارے ساتھ ہیں کل دوسرے گھر میں چلی جائیں گی اور ویسے بھی اب اتنی رئی کھئی تو ہیں نہیں ہماری بہنیں کہ ہمارے حصے میں سے حصے مانگے گی دھراب رشتے اور دھراب مطلب اور رشتوں میں فرق بھول گیا تھا دھراب کیا ہو گیا ہے تمہیں کیا بکواس کر رہے ہو تین تین بہنیں کواری بیٹھی ہیں اور تم امی کیا ساری زندگی یہی دیکھتے رہیں گے کہ تین تین بہنیں کواری بیٹھی ہیں ہمارا بھی کچھ حق ہے اب آگے جانے کے بعد ہمیں کیا ملے گا سارا کچھ تو آپ میرے خیال میں اپنی بیٹیوں کی شادی پر لگا دینا ہے کمڑے کے اندر داخل ہوتے زریاب نے بھی کافی سختی سے کہا تھا ہاں تو وہ بھی اسی باپ کی بیٹیاں ہیں جن کے تم تینوں بیٹے ہو تھوڑا تو ہوش کرو دو ماہ کے بعد تمہاری بہن کی شادی ہے ابھی تمہاری شادی کا کرز نہیں اترا ہے اور ہر قیمت پر اپنے دو بڑے بیٹوں کو سمجھانا چاہتی تھی انہیں بتانا چاہتی تھی کہ وہ کیا کر رہے ہیں باپ کا سایہ سر سے اٹھا نہیں تھا کہ ان کی زبانیں قد سے لمبی ہو چکی تھی اور وہ بھی جانتی تھی کہ ان دونوں بیٹوں کو پیچھے سے کون ان کے دونوں بیٹوں کو پیچھے سے کون یہ سب کچھ بولنے پر مجبور کر رہا ہے کوئی گیر نہیں تھی بلکہ ان کے شہر اپنی لادلی بہن کی بیٹی لے کر آئے تھے اتنا ہی نہیں یہاں تک کہ انہوں نے اپنی چھوٹی بیٹی فریال تک کو اسی گھر میں دینے کا فیصلہ کر رکھا تھا فریال کی شادی شاکر کے ساتھ ہونی تھی منگنی ہوئے سالوں گزر چکے تھے بڑی بیٹی اپنی بیٹی تو وہ چار سال پہلے ان کے گھر میں رخصت کر چکے تھے ماشاءاللہ سے دو بچوں کی ماں تھی لیکن رشتے بنانے اب تک نہ آئے تھے گھر میں اس کی وجہ سے اکثر لڑائی جھگرے رہتے تھے سراسی بات کو شوہر کو بڑھا چرہا کر پیش کر دیتی اور پھر وہ نہ تو ماں کا لحاظ کرتا تھا اور نہ ہی بہنوں کا دوسرے بیٹے کی شادی ابھی دو ماں پہلے ہی ہوئی تھی جگہ جگہ سے کرز لیا ہوا تھا چھوٹے بڑے کہیں اخراجات پورے کیے تھے اب آہستہ آہستہ کرز کو دینے کی باری آئی تو احمد صاحب ایک رات چپکے سے ہلکے خدا سجا ملے دو ماں کے بعد بڑی بیٹی فاریہ کی شادی تھی ایسے میں دونوں شادی شدہ بھائی حصہ لے کر الگ ہو جانا چاہتے تھے امی کی پریشانیوں میں دن بعد دن اضافہ ہوتا جا رہا تھا یہ شب خاموش تھا لیکن امی کو اپنی تینوں بیٹوں سے اب امید ختم ہو گئی تھی بھائی ہماری بہنوں کو ہماری ضرورت ہے اببہ نہیں رہے لیکن بھائی ہونے کے ناتے ہمیں بس کر دو یہ شب صرف میری ذمہ داریاں نہیں ہیں بہنے ذریعاب اور تمہارا بھی کچھ فرض بنتا ہے میں بیوی بچوں والا ہوں اپنی اولادیں پالوں یا بہنوں کو پالوں ذریعاب تو چلا گیا نا سب کو چھوڑ چھار کے ہمارے سر پر ڈال کر میں نہیں ہینڈل کر سکتا یہ سب کچھ مہنگائی دیکھ رہے ہو نا تم اببہ کوئی کروروں کی جائدات چھوڑ کر گئے نہیں ہیں کہ گھر بیٹھ کر پالوں گا اور کماؤں گا پالوں گا کماؤں گا تو ہی کھاؤں گا پیسے بھی اس مہنگائی میں ساٹھ ہزار کی تنکوا میں آتا ہی کیا ہے مجھے مت رکو میں نہیں اٹھا سکتا ہی ذمہ داریاں مجھے معاف رکھو دریعاب نے ہاتھ جورتے ہوئے کہا تھا جبکہ یہ شب مزید ایک لفظ نہ بول پایا تھا اپنے بھائی کو روکنے کے لیے اس نے ایک نظر اپنی ماں کو دیکھا تھا جو خاموشی سے کرسی پر بیٹھی ہوئی تھی دونوں بیٹے اپنا اپنا حصہ لے کر الگ ہو گئے تھے جبکہ امی اب اس کی طرف سے جواب کی منتظر تھی جبکہ یہ شب تو یہ سوچ رہا تھا کہ تین بہنوں کا بوجھ باپ کے جاتے ہی اس کے گندو پر آ گیا تھا برے دونوں بھائیوں نے گھر کے ساتھ ساتھ ذمہ داریوں کو بھی الویدہ کہہ دیا تھا امی اسے عجیب نظروں سے دیکھ رہی تھی یقینا برے دونوں بیٹوں کی طرح وہ بھی اپنی اس پانچویں اولاد سے کوئی امید نہیں رکھتی تھی وہ آہستہ آہستہ چلتا ان کے پاس آ کر بیٹھ گیا تھا امی آپ فکر نہ کریں میں کل سے یونیورسٹی جانے کے بجائے کوئی کام ڈھونڈتا ہوں امی فکر نہ کریں میں اپنی ذمہ داریوں سے مونے ہی پھیروں گا وہ اپنی ماں کو یقین دلا رہا تھا جبکہ وہ کچھ بھی بولے بینا اس کے کندے پر سر رکھتی پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی تھی رافیہ بیگم اور احمد صاحب کی چھے اولادیں تھی پہلے دو بیٹے دریاب اور دریاب اور دو بیٹے فاریہ اور فروا اس کے بعد اللہ نے ایک اور بیٹا یشب دیا تھا اور پھر سب سے چھوٹی بیٹی فریال احمد صاحب اپنی حیات میں ہی اپنے بڑے دونوں بیٹوں کی شادی کر چکے تھے دریاب کی شادی چار سال پہلے اپنی چھوٹی بہن کی سب سے بڑی بیٹی عرم سے کروائی تھی جبکہ دریاب نے اپنی پسند سے لڑکی کا ذکر کیا تھا اور اس کا رشتہ وہ وہیں لے کر چلے گئے تھے فاریہ کا اچھا رشتہ بڑے ہاندان سے آیا تھا سو وہ جلد سے جلد اسے بھی رخصت کر کے اپنا فرض نبھانا چاہتے تھے پروا کے لیے بھی دشتوں کی بات چل رہی تھی یہ شب فلحال صرف اور صرف اپنی پڑھائی پر توجہ دے رہا تھا اور فریال کی منگنی بھی بچپن سے ہی بڑی بہو عرم کے بھائی شاکر سے دے تھی ایسے میں احمد صاحب کی انتقال کے بعد دونوں بڑے بیٹے اپنا حصہ لے کر الگ ہو چکے تھے نہ جانے آگے کیا ہونا تھا ابھی تو انتہان شروع ہوئے تھے احمد صاحب کہا کرتے تھے یہ شب کو ذمہ داریوں میں مت الجانا وہ پرنا چاہتا ہے اسے پرنے دینا لیکن اچانک ہی وہ ذمہ داریاں نبھانے لگا تھا سب کچھ اس کے سر پر آ چکا تھا دونوں بھائیوں کا کہنا تھا کہ ہم نے تو صرف باہر کی زمینیں لیے گھر تو یہ شب کے نام کروایا ہے اصل ٹھیکانا تو یہ شب کے پاس ہے اور اس کے پیچھے کی وجہ بھی یہ تھی کہ ایک گھر والی زمین کی نہ تو مارکٹ میں کوئی ویلیو تھی اور نہ ہی وہ صرف یہ شب کی ہونی تھی کیونکہ گھر پر اس کی بہنوں کا بھی حق تھا لیکن یہ شب سب کچھ جان کر بھی ہاموش تھا بڑے دونوں بیٹوں نے باپ کے جائدات میں سے بیوہ ماں کا بھی حصہ نہ نکالا تھا کیونکہ ان کے حساب سے جائدات کے صرف تین ہی حصے بنتے تھے اور ویسے بھی باپ کی نسل تو بیٹے جلاتے ہیں بیٹیاں تو غیر ہوتی ہیں انہیں دے کر کیا فائدہ آج ان کے دونوں بیٹوں کو گھر چھوڑے تقریباً گیارہ ماں ہو چکے تھے گھر میں شادی کی تیاریاں چل رہی تھی فاریہ کو مائیوں بٹھا دیا گیا تھا وہ نہیں جانتی تھی کہ ان کا بیٹا کس طرح سے یہ سارے اخراجات پورے کر رہا ہے دراب اور زریاب نے کہہ دیا تھا شادی والے دن پہنچ جائیں گے مطلب صاف تھا کہ وہ شادی پر اپنا ایک روپایا بھی ہرچ کرنے والے نہیں تھے بس مہمانوں کی طرح آنا تھا اور پھر چلے جانا تھا یہ شب نے تو صاف منع کر دیا تھا امی خبردار جو کسی سے کچھ بھی مانگا میں سب کچھ کرلوں گا ان کا وہ بیٹا جو اپنے باپ کا لادلہ ہوا کرتا تھا آج کل دن میں تین تین نوکریاں کرتا تھا زریاب نے تو اپنی شادی کا کرز لٹانے سے بھی انکار کر دیا تھا اس کا کہنا تھا اببہ نے تو کرز صرف اس کی شادی کے لیے لیا ہی نہیں تھا بلکہ وہ بھی بہت ساری چیزوں کے لیے لیا تھا تو کرز وہ نہیں دے گا شروع شروع میں تو دو تین لوگ بھی دروازے تک آتے تھے لیکن یہ شب کو گوارہ نہ تھا کہ جوان بہنوں کے ہوتے ہوئے کوئی کرزدار آ کر دروازے پر کھرا ہو جائے نہ جانے اس نے گیارہ مہینوں میں کس طرح سے باپ کا کرز لٹانے کے ساتھ ساتھ اپنی بہن کی شادی کے سارے ہرچے کا بھی انتظام کر لیا تھا ورنہ فاریہ کے سسرال والے تو مزید وقت دینے کو بھی تیار نہ تھے وہ پہلے ہی باپ کے انتقال کے نام پر بڑی مشکل سے ان لوگوں کو چند مہینوں کا وقت دے پائے تھے اب تو بات رشتہ ٹوٹنے پھر آ گئی تھی اسی لیے وہ شادی کے لیے مان گیا تھا ورنہ اس کا ارادہ مزید ایک سال کے بعد اپنی بہن کو رخصت کرنے کا تھا یہ کچھ پیسے رکھ لو میری طرف سے جہیز میں ڈال دینا دراب نے اسے کام کرتے کرتے بلایا تھا آج اس کی بہن کی مہندی تھی اس کے بلاوے پر وہ کمرے میں آیا تو وہ ایک لفافہ اس کی طرف بڑھانے لگا تھا نہیں بھائی اس کی ضرورت نہیں ہے میں ساری چیزوں کا انتظام کر چکا ہوں آپ رکھئے آپ کہہ رہے تھے کہ آپ کے حالات ٹھیک نہیں چل رہے فکر نہ کریں اپنی بہن کی ہر چیز میں نے پوری کر لی ہے وہ اس کے گندے پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بولا تو دراب کو اپنی بیزتی سی محسوس ہوئی تھی ابھی گیارہ مہینے پہلے تک تو وہ اپنے موٹر سائیکل میں پیٹرول تک ڈلوانے کے لیے اس سے پیسے مانگتا تھا اور آج اس کے ہاتھ سے پیسے لینے سے انکار کر رہا تھا بیٹا کوئی ہزار دو ہزار نہیں ایک لاکھ روپے ہیں تمہارے کام آئیں گے میری طرف سے فاریہ کو کچھ دے دینا جہیز کا کرز لیا ہوگا اسی کے لیے رکھ لو تمہاری کچھ مدد ہو جائے گی وہ اسے دیکھتے ہوئے بولا جبکہ دریاب کی بیوی اس کی طرف دریاب کی بیوی اس کی طرف اشارے کر رہی تھی کہ بڑے بھائی نے کیسے پلٹی ماری ہے اسے تو کانو کان حبر ہی نہیں ہونے دی تھی کہ وہ بہن کی شادی میں کوئی حصہ ڈالنے والا تھا شکریہ بھائی نہیں چاہیے اور میں نے اپنی بہن کے لیے کوئی کرز نہیں لیا ہے آپ فکر نہ کریں میں اپنی ذمہ داریاں ٹھیک سے نبھا رہا ہوں وہ مسکر آ کر اس کے کندے کو تھپ تھپاتا کمرے سے باہر نکل گیا تھا جبکہ دریاب دراب نے غصے سے اپنی ماں کو دیکھا تھا جس کے چہرے پر ایک مسکراہت تھی اس لیے نہیں کیونکہ اس نے اپنے بھائی کو نیچہ دکھایا تھا بلکہ اس کے اور اس کے دیئے ہوئے پیسے نہیں تھامے تھے بلکہ اس لیے کیونکہ ان کا چھوٹا بیٹا اتنا کابل ہو چکا تھا کہ اسے کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی شادی کا دن تھا وہ جلدی جلدی کام نپٹا رہا تھا تھوڑی ہی دیر میں اس کی بہن کی رخصتی تھی جب وہیں موجود ہاندان کے بچوں نے انتھم مچا رکھا تھا کبھی ایک آ کر اس کے پیروں سے لپٹتا تو کبھی دوسرا وہ تو اچھا حاصل تنگ آ چکا تھا بچوں باہر جا کر کھیلو یا ایک طرف ہو جاؤ کیوں تنگ کر رہے ہو اس کا دوست وارث ان بچوں کو تیسری دفعہ ڈانٹ رہا تھا لیکن مجال تھی کہ اس کے ڈیٹھ ہاندان کے ڈیٹھ بچے ذرا سی اکل سے کام لے لیں ان کے بیچ میں شامل اس کا اپنا دو سال کا بتیجہ بھی تھا جسے اس کی بڑی بابی کی چودہ سالہ بہن اٹھائے کبھی ادھر تو کبھی ادھر گھوم رہی تھی ارشم بچے آرام سے ایک طرف ہو کر بیٹھ جاؤ راستے میں گھومنا ضروری تو نہیں ہے نا اس نے غصے سے اس چودہ سالہ لڑکی کا بازو پکر کر ایک طرف کیا تھا جو اس کے بازو پکر کر ادھر کرتے ہی سیریوں سے نیچے جا گری تھی حیر اس میں اس کی کوئی گلتی نہیں تھی اتنے بھاری بھرکم شرارہ اگر سنبھالا نہیں جا رہا تھا تو پہننا بھی نہیں چاہیے تھا اور اتنا تو وہ سمجھ ہی گیا تھا کہ وہ اس کی وجہ سے ہرگز نہیں گری ہے سو وہ اسے اگنور کرتے ہوئے اپنے کام کی طرف متوجہ ہو گیا تھا تھوڑا سا گلٹ تو فیل ہو رہا تھا کہ وہ ایک بچی کو گرا کر آیا تھا لیکن اتنا بھی نہیں کہ اسے سر پر سوار کر لیتا لیکن تھوڑی دیر کے بعد اسے زیادہ گلٹ فیل ہوا تھا یہ سن کر کہ جس لڑکی کو اس نے ایک سائٹ کیا تھا وہ گرنے کی وجہ سے اپنا بازو تروا چکی ہے وہ چھوٹی سی بچی اس کی وجہ سے کافی تکلیف میں تھی اسے برا تو لگا تھا معصوم بچی اگر کھیل بھی رہی تھی تو اسے فضول میں ڈانٹنا نہیں چاہیے تھا لیکن اس معصوم بچی کو اس کے راستے میں کھیلنے کی کیا ضرورت تھی سائٹ پر بھی تو کھیل سکتی تھی نا غلطی اپنی ہی تھی اس نے اپنے گلٹ کو زیادہ سر پر سوار نہیں ہونے دیا تھا ہاں لیکن امی سے کہہ دیا تھا کہ شادی کے بعد فپو کے گھر لازمی چکر لگا لی جئے گا کیونکہ وجہ بچی نہیں تھی بلکہ اس کی اپنی بہن تھی جس کی ہونے والی نند تھی وہ یہ یشت کے پاس اتنا بیزہ کدھر سے آیا بیس لاکھ کا صرف جہیز دے رہا ہے شادی کا خرچہ کدھر سے اٹھایا ہے اس نے اتنی دھوم دھام سے شادی کر رہا ہے امی کوئی لوٹری تو نہیں نکل آئی زریعہ اپنے کمرے میں آتے اپنی ماں سے پوچھا تھا وہ تو آئے ہی مہندی رات مہندی پر تھے ڈائریکٹ انہیں تو پتہ ہی نہیں تھا کہ شادی کے لیے کون کون سی چیزیں کی تیاری کی گئی تھی امی نے بہن کی شادی کا ذکر ہی چھیرہ تھا کہ وہ لوگ اپنی غربت کا رونا رونے لگے تھے حالات ٹھیک نہیں ہے کچھ کر نہیں سکتے بہن کے لیے لیکن یہاں تو ایسا لگ رہا تھا کہ ان لوگوں کو کسی چیز کی ضرورت ہی نہیں تھی تم چھوڑو ان سب باتوں کو یہ شب جانے اور اس کا کام جانے تم لوگ تیاری کر کے رکھنا چھے مہینوں بات ہو سکتا ہے کہ ہم پرواں کو بھی رخصت کر دیں میں تو چاہتی تھی کہ دونوں بیٹیوں کو ایک ساتھ ہی اپنے اپنے گھر کا کر دو لیکن یہ شب نے کہا ہم یہ چھے مہینے تک سبر کرنے میں چاہتا ہوں کہ فرواں کے ساتھ کوئی زیادتی نہ ہو جائے وہ اس کی شادی بھی ویسے ہی کرنا چاہتا ہے جیسے تم لوگوں کے اببا کرنا چاہتے تھے تم لوگوں کے حالات اتنے چیزیں نہیں کہ تم لوگ بہن کے لیے کچھ کر سکو لیکن اپنی اپنی تیاری کر لے رہا ہوں اوہو امی فرواں کا رشتہ دے دیا اور ہمیں کانو کان حبر بھی نہیں لگ دے دی ہماری بھی بہن ہے ہمارا بھی حق ہے یہ نہیں کہ ہم گھر پر نہیں ہوتے تو آپ لوگ ہمیں گھر کے معاملات کی کانو کان حبر ہی نہ ہونے دیں دراب کافی سختی سے بولا تھا اور کوئی بہانہ نہ ملا اپنی بڑھاس نکال تو وہ فرواں کی شادی کو ہی بہانہ بنا لیا بیٹا ابھی ہم نے ہاں نہیں کی ہے سوچ سمجھ کر فیصلہ کریں گے میں تو صرف بات کر رہی ہوں کہ رشتہ اچھا ہے اور تم لوگ سوچ لو فیصلہ بھی جو بھی فیصلہ ہوگا وہ یشب کی مرضی کے مطابق ہوگا امی بولی تو جیسے دراب کو آگ لگ گئی تھی کیوں یشب کی مرضی کے مطابق فیصلہ کیوں ہوگا وہ جیسے جلتے طوے پر جادا تھا جسے سے سنگار پر یہ بولا اس گھر کا بڑا بیٹا وہ تھا اور یہاں فیصلے یہ سبھی مرضی سے ہو رہے تھے کیونکہ اس گھر کا سر بڑا یہ جب ہے بہنوں کو پال وہ رہا ہے کھانے کو پہننے کو وہ دے رہا ہے تو فیصلہ بھی اس کی مرضی کے مطابق ہوگا امی نے لمحے میں دراب کے لبوں لہجے کی پروہ کیے بغیر اسے اس کی اوقات یاد دلا دی تھی اس گھر میں ہر فیصلہ وہ کرے گا کیونکہ میرا بیٹا اپنی ذمہ داریوں سے پھاگا نہیں ہے بلکہ اپنا آپ پیچھے کر کے اپنی بہنوں کی کفالت کر رہا ہے اور اب بات کو بڑھانے کی ضرورت نہیں ہے میرے بیٹے نے مجھے کہا تھا کہ میں تم لوگوں کو اس بارے میں بتا دوں ورنہ فروا کا تو کہنا تھا کہ اس کا بس ایک ہی بھائی ہے کیونکہ جب بھائی سر پر ہاتھ رکھنے کے لیے ساتھ نہ ہوں تو ایک یتیم بہن دوسری دفعہ یتیم ہوتی ہے باہر بہت لوگ ہیں میں باہر جا رہی ہوں بہت کام پر آہے تم لوگ بھی باہر ہی چلو فکر مت کرو باہر کوئی کام نہیں ہے کرنے کے لیے ماشاءاللہ یشب کے دوستوں اور محلے داروں نے چھوٹے چھوٹے کاموں میں بھی تم لوگوں کی کمی محسوس نہیں ہونے دی امی کا لہچہ اب بھی ترخ تھا جبکہ وہ دھونوں وہ غصے سے کبھی ایک دوسرے کو دیکھتے تو کبھی امی امی کی باتوں کو یاد کرتے ہوئے کھولتے باہر نکل گئے تھے فاریہ آپی اپنے گھر کی ہوئی تو دیکھتے ہی دیکھتے فروا کی شادی بھی سر پر آ چکی تھی ابھی ایک بہن کو رخصت کیا ہی تھا کہ دوسری بہن کے لیے بھی فکر مندی شروع ہو گئی تھی وہ تو اچھا حاصل پریشان ہو گیا تھا اب نہ جانے اس نے کس طرح سے ہر چیز کو ہینڈل کرنا تھا فروا کی شادی کی نیت سے ہی چار سالہ کمیٹیاں ڈالی تھی جو اس مہینے اس کے اپنے جگری یار کی نکل آئی تو اس نے پیسے خود استعمال کرنے کے بجائے اسے دے دیئے تھے یہ کہہ کر کہ اس کی باری کی کمیٹی وہ لے لے گا مسئلہ کچھ حد تک خود ہی حل ہو گیا تھا وہ پر سکون ہو گیا تھا شادی کے اخراجات آسانی سے پورے ہو گئے تھے لیکن مسئلہ یہ تھا کہ اب یہ کمیٹی اگلے چار سال تک چلنی تھی یہ اس کے لیے آنے والے وقت کو بھی کافی مشکلات پیدا کر سکتی تھی لیکن اس مسئلے کو چھوڑ کر اگر دیکھا جائے تو وہ اپنی بہن کی رخصتی پر جیسے پر سکون ہو گیا تھا اس نے اس کی شادی ویسے ہی کی تھی جیسے اس کے اببہ کرنا چاہتے تھے بابا نہیں تھے تو کیا ہوا ان کا بھائی تھا اپنی ذمہ داریاں نبھانے کے لیے اور اس نے اپنی ذمہ داری بہت اچھے دریقے سے نبھائی تھی اسے یقین تھا اس کی بہنوں کو اس معاملے میں اپنی بھائی سے کوئی شکایت نہیں ہوگی اور وہ تو ہمیشہ کہتا تھا کہ ان کا بھائی ان کے لیے ہمیشہ سب سے آگے کھرا ہوگا اس کی بہنوں کو کبھی مائکے کی طرف سے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا فروہ کو اپنے گھر رخصت کر کے پریشانیوں میں اچھا خاص سا اضافہ ہو گیا تھا ایسے میں ماں کو بتائے بغیر ہی اس نے رات کے وقت ایکسٹرا نوکری شروع کر دی تھی فریال کو تو پریشانی ہونے لگی تھی جبکہ امی پہلے ہی بی پی کی پیشنٹ تھی اس نے فریال کو منع کیا تھا کہ وہ امی کو اس بارے میں نہ بتائے لیکن فریال خود اپنے بھائی کی فریال سے خود اپنے بھائی کی حالت دیکھی نہیں جا رہی تھی پہلے دس بجے سے شام پانچ بجے جوب پھر پانچ بجے سے دس کپڑے کی فیکٹری میں ایکسٹرا ٹائم اور اگر اس کے بعد کی بات کی جائے تو رات گھیارہ بجے سے لے کر صبح تین بجے تک وہ ایک آن لائن نیٹ ورک کمپنی میں جوب کرنے لگا تھا صبح ساڑھے تین بجے کے قریب وہ گھر میں دا حل ہوتا تو فریال کو نو بجے ہر حال میں جگانے کا کہتا کیونکہ کسی بھی قیمت پر وہ اپنی جوب سے چھٹی نہیں کر سکتا تھا اس نے فریال کو یہ کہہ کر متمین کیا تھا کہ تھوڑے اڑسے میں کرس ختم کر کے وہ رات والی نوکڑی چھوڑ دے گا لیکن یہ بھی نہ ہو سکا کیونکہ فروا کی شادی کا کرس کوئی تھوڑا سا نہ تھا اور فروا کی شادی تو ابھی مشکل سے چھ سات مہینے ہوئے تھے اور ساتھ ہی ساتھ اس نے اپنی لادلی بہن فریال کے لیے بھی تو کچھ نہ کچھ انتظام کرنا تھا کیونکہ اب پھوپو کے بھی گھر پر کافی چکر لگ رہے تھے لو جی امی یہ کیا ابھی شادی کا کرس اترا نہیں کہ وہاں فاریہ آپی نے خوش خبری سنا دی اب ان کے لیے پورے ہاندان کے کپرے لتھے کا انتظام کرو وہ تو صبح سے ہی چری ہوئی تھی جب وہ گھر میں داخل ہوا تو اس کا آخری جملہ اس کے لبوں پر مسکراہت بکھیڑ گیا تھا جبکہ امی اس کے آتے ہی میٹھائی کا ڈبا اس کے سامنے کر چکی تھی جو فاریہ کے گھر سے آیا تھا مبارک ہو بھانجا ہوا ہے وہ خوشی سے میٹھائی کا ٹکڑا تور کر اس کے موں میں رکھتے ہوئے بولی آپ کو بھی مبارک ہو امی اور یہ میرے بھانجے کی حالہ صاحبہ کیوں اتنی چھری ہوئی ہے کہیں اس کو میرے بھانجے کی خوشی میں شام کا سالن بنانے کا حکم تو نہیں جاری کر دیا آپ نے اس نے کچن میں کھری فڑی یال کو دیکھتے ہوئے کہا تھا جب خرچے والی باتوں پر یوں ہی چھر بہت عزیز تھا جناب کھانا میں بنا چکی ہوں ٹھیک ہے نا اور چیری میں اس لیے ہوں کیونکہ اب امہ محترمہ کا کہنا ہے کہ ان کے ہاں بیٹا پیدا ہوا ہے تو اس کی وجہ سے اب ہمیں ان کے پورے کھاندان کا داج دکھل لے کر جانا پڑے گا کم سے کم کوئی تیس چالیس ہزار روپے کا خرچہ ہے بھائی ہاں تو تو کون سا اپنی جیب سے دے رہی ہے وہ بھی وہ مجھے پہلے ہی پیسے دے چکا ہے امی نے کمرے سے نکلتے بات ہی ہتم کر دی تو جہاں فڑیال نے بوں بنایا وہ ہی وہ لب ڈبا کر کورا دیا تھا بیٹا ذمہ داری ہے اپنے بھانی پھنی میں وہ اٹھ کر اس کے سر پر چت لگا تھا اپنے کمرے درف چلا گیا تھا یہ ہی میری جان اب اس وقت بے وجہ سونا مت شام کا سونا اچھا نہیں ہوتا وہ اپنے کمرے گی جانب قدم برہانے لگا تو امی نے اسے ٹوک دیا تھا سونے دیجئے رات کا الو بن گر گھوم رہے تھے یہاں باہر وجہ پوچھنے پر پتہ چلا کہ سر میں درد ہے میں نے تو آفر بھی کر دی تھی چائے بنا کر دیتی ہوں آپ کو اپنے معصوم ہاتھوں سے انکار کر دیا اب نیند پوری نہیں ہوئی ہوگی وہ ماں کو اپنی باتوں میں لگاتی اسے اوپر جانے کا اشارہ کر چکی تھی جبکہ وہ سکون سے سونے جا چکا تھا مزید ایک گھنٹے میں اسے جا کر فیکٹری کے کام کے لیے نکل 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 پریشانی ہونے لگی تھی ان کی نیندوں کو چھوڑیں یہ سوچیں کہ اس خوش خبری کے بعد فروا آپی کی طرف سے بھی خوش خبری نصیب ہو جائے گی وہ مو بناتے ہوئے بولی تو امی جہاں اس کی بات پر آمین کہا تھا وہیں اس کے انداز پر مسکراد دی تھی سالوں پر سال گزرتے جا رہے تھے اس کی ذمہ داریوں میں کمی آنے کے بجائے ذمہ داریاں بڑھتی جا رہی تھی ایسے میں فڑیال کا تیسما سال چل چکا تھا بھپو کی طرف سے نہ ہاں تھی نہ نہ تھی آئے دن چکر لگاتی تھی لیکن شادی کا ذکر نہیں چل رہا تھا پتہ نہیں وہ شادی کا ذکر کیوں نہیں چھیر رہی تھی اب تو شاکر اچھی نوکری بھی کرنے لگا تھا اور سننے میں آیا تھا کہ فپو جلد ہی اپنی چھوٹی بیٹی کی بھی شادی کر رہی ہیں ویسے ارشم کی شادی پر اسے وہ اتراز کرنے والا کوئی نہیں ہوتا تھا لیکن اٹھارہ سال کی لڑکی کی شادی کا سن کر اسے حیرت ضرور ہوئی تھی ابھی اس کی عمر ہی کیا تھی کہ اسے شادی جیسے جمیلوں میں پھٹایا جا رہا تھا سب کہتے تھے کہ وہ خاندان کی سب سے خوبصورت لڑکی ہے یہ الگ بات تھی کہ اس نے ابھی چار سال پہلے تو اس کی بہن کی شادی میں بچوں کے ساتھ کھیلتی ہوئی اس سے ڈانٹ بھی کھا گئی تھی اور اب اس کی شادی کا ذکر بھی شروع ہو گیا تھا اس سے ڈر تھا کہ ہی پھپو اب اپنی بیٹی کو بیہانے سے پہلے اس کی بہن کی زندگی کا کوئی فیصلہ ہی نہ کریں ویسے بھی انہیں زد لگانے کی عادت تھی ہائی یشب کیسے ہو تم آج کل بہت مصروف رہنے لگے ہو میرے لیے تو تمہارے پاس ٹائم بلکل بھی نہیں ہے وہ آفیس میں بیٹھا ہوا تھا جب اس کی کولیک شانزے اس کے پاس آ کر بیٹھے ابھی تقریباً ٹائی سال پہلے اس نے بڑے واضیہ اور کھلے الفاظ میں اس سے اپنی محبت کا اظہار کیا تھا ہاں آج کل آفیس میں کام بہت زیادہ ہوتا ہے تمہارے سامنے ہی ہے تم بھی تو اتنا کام کرتی ہو اس نے مسکرا کر کہا یشب میرے گھر والے میری شادی کے بارے میں بات چل رہی ہے وہ اچانک سے بولی تو یشب نے آگے سے کوئی ہاس ایکشن نہیں لیا تھا بارک ہو وہ کندے اچھکا کر بولا تو شانزے کو جیسے آگ لگ گئی تھی یعنی کہ تم کچھ نہیں کروگے اس کی آنکھوں میں موٹے موٹے آنسو چمکنے لگے دیکھو شانزے میں نے تم سے پہلے ہی بہت صاف الفاظ میں کہہ دیا تھا میرے سر پر بہت ذمہ داریاں ہیں میں فضول کے کسی جمیلے میں نہیں پرنا چاہتا ابھی میری ایک بہن کواری ہے اس کی شادی کروں گا اور اس کے بعد ہی اپنے بارے میں مجھ سے شادی کر لو صرف میرے گھر میں بات تو چلا سکتے ہو نا میں تم سے محبت کرتی ہوں یشب کسی اور کے بارے میں سوچ بھی نہیں سکتی وہ اس کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھتے ہوئے رونے لگی تھی یشب کتنی ہی دیر کچھ بول ہی نہیں سکا تھا پھر آہستہ سے اپنا ہاتھ اس کے ہاتھ سے نکالتا اٹھ کر بوس کے آفیس کی طرف چلا گیا تھا امی یہ بھپو کے آئے دن چکر لگ رہے ہیں گھر میں حیریت تو ہے نا بھپو نے بات کی کیا فڑیال کے بارے میں وہ رات کا کھانا کھا رہا تھا جب اس نے امی سے سوال کیا ہاں بیٹا فڑیال کے بارے میں تو بات کی ہے انہوں نے لیکن کیا وہ پڑیشانی سے پوچھنے لگا جب فڑیال گرمہ گرم روٹی لا کر اس کے سامنے رکھنے لگی لیکن یہ کہ وہ صاف انکار کر دیں آپ وہ کھانے سے ہاتھ کھینچتا اپنی بات مکمل کر کے اٹھ کر جا چکا تھا جبکہ اس کے انکار پر امی پریشان ہو گئی تھی کیونکہ اب ان کو فریال کی بھرتی ہوئی عمر کی بھی فکر ہونے لگی تھی سو گائز یہ تھی آپ لوگوں کی آج کی اپیسوڈ تو نیو اپیسوڈ کا کون سا کردار پسند آیا کون سا سین آپ کو اچھا لگا ناول کی پہلی قسط میں کیا اچھا لگا کیا بڑا لگا کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا بہت لکھ لی ہے نا امیر ہیرو جن کے پاس ہر چیز پہلے سے مجود ہے جو لائف کی سٹرگلز کو نہیں سمجھتے تو اس دفعہ میں نے سوچا کہ امیروں کو نکال کر کچھ غریبوں کے بارے میں بھی سوچتے ہیں کیونکہ ایک اصل لائف کا ہیرو وہ ہوتا ہے جو کہ اپنی چھوٹی چھوٹی پرابلمز کو فیس کرتا ہے تو اس کے حساب میں نے کہا ہم نے بہت امیر امیر ہیرو لکھ دیئے تو اس دفعہ میں لکھوں گی ایک میڈل کلاس فیملی پہ ناول تو جو اپنی چھوٹی چھوٹی ضرورتوں کو بھی بہت سوچ سمجھ کر پورا کرتے ہیں میری تو کوشش یہی ہوگی کہ میں اچھا لکھ سکوں لیکن آپ لگوں کا سپورٹ رہے گا تو تھوڑا اور اچھا ہو جائے گا تو مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا کچھ سجیسٹ کرنا ہو تو کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا نام کیسے لگے مجھے کومنٹ سیکشن میں بتائیے گا اور میری کوشش یہی رہے گی کہ میں رمضان سے پہلے اس ناول کو ختم کروں لیکن میں اس کوشش میں کامیاب ہوں گی یا نہیں یہ تو ہے اللہ جانتا ہے تو مجھے ویڈیو کو یار لازمی کر دو لائک چینل کو سبسکرائب کر دو اور کومنٹ سیکشن میں چھوٹو سا کامنٹ کر دو برا نہیں صرف چھوٹو سا کامنٹ کر دو لیکن کرنا لازمی تو میں ملوں گی آپ کو نیکسٹ اپیسوڈ میں کل انشاءاللہ تعالی اور تب تک کے لئے اپنی رائٹ کو تو اجازت دعاوں میں یاد رکھو اللہ حافظ